میرے ویورز السلام علیکم دس ایس می فرمان اللہ خان آج کی اس امپورٹنٹ ویڈیو میں ہم بی ایس این سیکنڈ سیمسٹر کے فنڈیمنٹل آف نرسنگ کے ایک امپورٹنٹ یونٹ کو ایکسپلین کریں گے اور اس یونٹ کا نام ہے کنسپٹ آف سلیپ اینڈرسٹ بہت سے سٹوڈنٹ نے ریکیسٹ کی تھی کہ سر آپ اس یونٹ پہ ایک ویڈیو بنائیں تو آج کی اس لیکچر میں ہم اس یونٹ کو ایکسپلین کریں گے اس کے تمام ابجیکٹ اس کو کور کریں گے اور اسی کے ساتھ اس یونٹ کے جو امپورٹنٹ پائنٹس ہیں جو آپ کے ایکسپلین میں آ سکتے ہیں تو ہم ان پائنٹس کو بھی ایکسپلین کریں گے تاکہ آنے والے ایکسپلین میں آپ کے لئے آسانی ہو چونکہ یہ ایک لنٹی یونٹ ہیں اس لئے اس یونٹ کو اچھے طرح ایکسپلین کرنے کے لئے ہم نے تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہیں پارٹ فسٹ کا ویڈیو لیکچر یہ ہے پارٹ سیکنڈ اور پارٹ تر کا ویڈیو لیکچر میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں تو وہاں سے آپ اس یونٹ کے ریمیننگ پارٹس کو دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اس یونٹ کے پارٹ فسٹ کو تو یہ اس یونٹ کے ابجیکٹیوز ہیں جس میں کچھ ہم اس ویڈیو میں ایکسپلین کریں گے اور باقی ابجیکٹیوز ہم نے اس یونٹ کے ریمیننگ ویڈیو میں ایکسپلین کیے ہیں سب سے پہلے ہم دیفینیشن پڑھیں گے ریسٹ اور سلیپ پیٹرن کی ریسٹ اور سلیپ میں فرق کیا ہے اس کے بعد ہم ریسٹ اور سلیپ سے ریلیٹڈ ٹرمینالوجی جو ہمارے پاس ہیں اس کو بھی ہم ایکسپلین کریں گے اس کے بعد سلیپ اور ریسٹ کے جو کریکٹریسٹکس ہیں کہ ہمارے پاس سلیپ اور ریسٹ ایک دوسرے سے کون سے کریکٹریسٹکس کے بنافعے ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں تو وہ بھی ہم پڑھیں گے اس کے ساتھ ہمارے پاس جو two kind of sleep ہیں ان کے کون کون سے characteristics ہیں ان کے جو ہمارے پاس مزید internal جو steps ہیں تو وہ کون کون سے ہیں تو یہ four objectives آج کے اس ویڈیو lecture میں ہم explain کریں گے remaining objective ہم نے باقی ویڈیو lecture میں explain کیے ہیں تو چلو start کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس definitions ہیں لیکن یہ start کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ rest اور sleep ان دونوں میں فرق کیا ہیں دیکھو sleep کہتے ہیں نین کو جب ایک بندہ آنکھیں بند کر لیتا ہے اور سو جاتا ہے لیٹ کر وہ سو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ sleep میں ہے لیکن اگر ایک بندہ کام کرتا ہے اس کے بعد تھوڑا سا بیٹھ جاتا ہے یا تھوڑا سا لیٹ جاتا ہے یا سائٹ پہ کڑا ہو جاتا ہے اور کوئی بھی function اب کوئی بھی function پر فارم جب نہیں کرتا تو اس condition کو پھر ہم کہتے ہیں rest تو rest اور sleep میں اس میں main difference ایک یہ ہے کہ sleep میں بندہ جو ہیں وہ environment سے زیادہ حد تک کٹ جاتا ہے لیکن جو rest ہوتا ہے rest میں ہوتا ہے تو وہ environment میں alert ہوتا ہے مطلب وہ سوتا نہیں اس کو پتا چلتا ہے ان کے باہر کہہ چلتا ہے لیکن اس کی اپنی activity وہ کم ہو جاتی ہے اور وہ rest condition میں ہوتا ہے یہاں پہ انہوں نے دیا ہے کہ sleep is basic human need it is a universal biological process common to all people human spent about one third of their life asleep تو کیا ہے کہ sleep جو ہیں need یہ ہمارے پاس ایک basic human need ہے دیکھو human کی بہت سے basic need ہے خوراپانی خوراک پانی oxygen یہ تو اس کے ساتھ need بھی ایک basic need ہے اگر ایک بندہ کچھ دنوں تک سون نہیں پاتا تو اس کو بہت سے problem آنا شروع ہو جاتی ہے کیوں کیونکہ need اس کی basic need تھی اور وہ پوری نہیں صحیح ہے اب ایک human being جو ہیں وہ اپنے زندگی کا تیسرا حصہ need میں گزار لیتا ہے کس طرح ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اور health normally کہہ کہتا ہے کہ ساتھ سے لے کے آٹھ گھنٹوں تک آپ نے دن میں need کرنی ہے تو ایک دن کا تیسرا حصہ آپ need میں گزارتے ہو اس طرح پوری زندگی کا تیسرا حصہ ایک normal human being وہ need میں گزار لیتا ہے کیوں کیونکہ need انسان کی basic need ہیں اب basic need کیوں ہیں کیونکہ need جو ہیں اس میں بہت سے زیادہ functions ہوتے ہیں ہمارے body میں جو اس unit کے ہے a sleep pattern also referred to as a sleep fake pattern is a biological rhythm that guides the body as to when it should sleep and when it should awake تو sleep pattern کسے کہتے ہیں یہ ایک biological rhythm ہے کہ یہ ایک پورا set up ہے ایک schedule ہے ایک time table ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ ابھی آپ کو سونا چاہیے ابھی آپ کو اٹھنا چاہیے دیکھو اگر ہم normal بندے کا daily routine چیک کریں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب دن کو کانا کاتا ہے تو اس کو آدھے ایک گھنٹے تک نیند کی ضرورت پڑتی ہے رات کو جب وہ کانا کاتا ہے جب تاریخی ہو جاتی ہیں تو یہ نیشنرل فینامنہ ہے کہ اس کو پھر نیند آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں sleep pattern کہ دن کے حساب سے آپ کب سوتے ہو کب اٹھتے ہو یہ جو pattern ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں sleep pattern آپ کچھ لوگ جن کو رات کو نیند نہیں آتی یا جو کھم سوتے ہیں تو ان کا sleep pattern disturb ہوتا ہے تو circadian rhythm کیا کہت کسے کہتے ہیں circadian rhythm وہ rhythm جو daily basis پہ ہم اس کو repeat کرتے ہیں اس کی مثال میں آپ کو دوں جب آپ صبح اٹھتے ہو آپ کا دماغ fresh ہوتا ہے آپ energetic ہوتے ہو دن کو کام کر لیتے ہو دوپہر کے بعد آپ باڈی پھر week ہونا start ہو جاتی ہے مطلب آپ تک سے جاتے ہو اور آپ آرام کرنا چاہتے ہو تو یہ کہیں کہ وہ activity جو daily basis پہ change ہوتے ہیں جو کبھی peak پہ ہوتے ہیں تیز ہوتے پھر سلو ہوتے پھر week ہوتے پھر ختم ہو جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں circadian rhythm آج صبح آپ activity تر تازہ تھے پورا دن آپ نے کام کیا دوپیر کے بعد آپ توڑا جو ہوں جاؤ نے بارہ بجے تک بارہ بجے کے بات بیسٹ کوارڈینیشن آپ کا reaction فس ٹیسٹ ہوتا ہے کارڈیو واسکول مسکول activity آپ کی یہاں پہ زیدہ ہوتی ہیں یہ جو سترہ ہار جب گزر جاتے ہیں صحیح یہ کیوں اس لئے تو اس ٹیم پہ لوگ کیل وغیرہ کی طرف جاتے ہیں ایکسرسائز وغیرہ بھی کرتے تو وہ اس لئے کہ یہاں پہ آپ کی ایکٹیویٹی ہائی ہوتی ہے بلڈ پریشر آپ کی باری ہوگا پھر دیکھو یہاں تاریخ کی طرف آتے ہیں دیکھو اکیس کا مطلب کیا ہے یہ تقریبا رات کے نو بجے بناتے ہیں تو نو بجے پھر میرنلٹونین کی سیکریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے باؤر مومنٹ سپریس ہو جاتی ہے مائنڈ آپ کا ریلیکس ہو جاتا ہے اور آپ سو جاتے ہیں تو یہ پورے 24 ہارز کا سکیجول ہے سرکیڈیم ریدم اور ہمارے نین بھی اس سکیجول کی مطابق ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے کہ دیکھو آگے جا کے ہم اس یونٹ کے سیکنڈ ویڈیو میں ہم نے ایکسپلین بھی کیا ہے کہ نیند میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کی ریکوری ہوتی ہے ہیومن باڈی کی ریکوری ہوتی ہے نیند کے دوران اس کے سیلز بنتے ہیں اس کے جو ہیں وون زخم وغیرہ ٹک ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک پیشن کو کیا ہوتے ہیں سلیپ اور ریسٹ کی انتہائی ضرورت ہوتی ہیں لیکن وہ ہاسپیٹل ماحول کی وجہ سے اس کی بیماری کے سٹریس کی وجہ سے وہ جو میڈیسن یوز کرتا ہیں کبھی کبھار اس کی وجہ سے یا وہ اس کو تکلیف ہوتی ہیں پین میں ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس پیشن کا سلیپ اور ریسٹ انٹرپٹ ہو سکتا ہیں تو یہ یونٹ ہم پڑتی اس لئے ہیں کہ ہمیں پتا چلے کہ کونسے فیکٹر سے کس پیشن کا سلیپ ایفیکٹ ہوتا ہے اور ہم اس کو کم کریں اور ہم کس طرح پیشن کو ایک نارمل سلیپ اور ریسٹ کی طرف لے کر جا سکتے ہیں تو جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ زخموں کے بننے میں تو نرس کا کام کیا ہے کہ وہ پیشن کو ایسیس کرے کہ یہ پیشن اس کی سلیپ پیٹرن صحیح ہیں یا نہیں ہیں اگر صحیح نہیں تو کس وجہ سے نہیں پھر وہ کوش کرے گا کہ وہ ریزن کو ختم کرے تا کہ وہ بندہ صحیح سے سو سکے اور ایک ایڈلٹ بندے کو رات کے وقت ساتھ گھنٹوں کی نین کی ضرورت ہوتی ہیں اب آ جاتے ہیں ریسٹ کی طرف تو ریسٹ ہمارے پاس کیا آپ ایم سی کی لئے یاد رکھ لیں کہ ریسٹ کسی کہتی یہ ہمارے بوڈی کا وہ کنڈیشن جس میں ہمارے بوڈی کے ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں آپ کی ایکٹیویٹی کم تو ہوتی لیکن آپ فیزیکل سٹریس میں ہوتے ہیں یا ایموشنل سٹریس میں ہوتے ہیں یا آپ زہن میں کوئی چیز سوچ رہے ہوتے ہیں یا آپ در رہے ہوتے ہیں یا آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں تو اگر ٹینشن میں آپ بیٹھیں گی بھی آپ کے سٹریس میں نہیں آئے گا ریسٹ کیا ہے ریسٹ کہتے ہیں آرام کو جب کی ہیں کہ ریسٹ میں آپ کا کانشیس نیس نیس کام نہیں ہو ختم نہیں ہوگا صحیح کیا مطلب یہ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ریسٹ کے لئے بیٹھے بھی ہوں آپ کو پتا ہوگا کہ انوارمنٹ میں کیا چل رہے ہے آپ باہر کی طرف سے کوئی آواز دے گا کوئی میڈیکل کی ریسٹ اس ڈیفائن ایس بیہیویر ایم ایم ایٹ انکریزنگ فیزیکل اینڈ مینٹل ویل بین کیا ہوتا ہے میڈیکل ٹیم میں کہ جب آپ اپنی ایکٹیویٹی کو ختم کر لیتے ہو تو اس میں آپ کی فیزیکل اور مینٹل ویل بین جو ہی انکریز ہو جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ آپ فیزیکل اور مینٹل کیا ہیلتی ہوتے ہو ریسٹ پازیٹیو آٹکم فار اور فیزیکل مینٹل اور ایموشنل ہیل بائی ریلیکس مسل اینڈ بین ریسٹ کیا ہوتا ہیلنیس اور اوور ایکزرشن کیا ہوتا ہے کہ ریسٹ آپ کے مسل کو ریلیکس کرتا ہے آپ کے برین کو ریلیکس کرتا ہے آپ کے سٹریس انزائیٹی کو کم کرتا ہے ریسٹ ریسٹ ہیلپ آٹ کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس تھا ریسٹ اب آپ کو ریسٹ کا پتہ چل گیا کہ اس میں ہماری ایکٹیویٹی تو کم ہوگی لیکن جو کانشیس لیول ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا وہ چینج نہیں ہوگا لیکن سلیپ کیا ہوتا ہے ان ایلٹر سٹیٹ آف کانشیس نیس ان وچ دی ان ڈیویج پرسیپشن آف ان رییکشن ٹو ان وارمیٹ اس دیگریز اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کا ان وارمیٹ کی طرف پرسیپشن اور اس کی طرف رییکشن وہ ڈیویج ہو جاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ریسٹ میں ہوگا اس کے سامنے کوئی گزرے گا یا اس کے اوپر کوئی ہاتھ رکھے گا تو اس کو پتہ ہوگا لیکن سلیپ میں کیا ہوتا ہے کہ انسان انوارمنٹ سے کافی تور تک کیا ہو جاتا ہے وہ ڈیٹیج ہو جاتا ہے اس کا کانشیس نیس لیول وہ ایلٹر ہو جاتا ہے اس لئے تو جب لوگ سوئے ہوتے ہیں تو اکثر ان کے گھروں میں چوریا ہوتی تو پتہ نہیں چلتا کیوں کیونکہ وہ انوارمنٹ سے کٹ ہیں وہ ریسٹ میں نہیں سلیپ میں تو سونے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا انوارمنٹ جو پرسیپشن ہوں گے اور انوارمنٹ کی طرح جو آپ رییکشن ہوگا وہ چھو جائے گا کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں اس کو نین میں چھوڑی ہو جاتی ہیں اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کون آیا کون گیا کچھ اور مینٹل ریسٹنگ سٹیٹ یہ ہمارے پاس ایک فیزیکل یا مینٹل سٹیٹس جس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جو ایکٹیویٹی ہے سیکنڈ ڈیفنیشن ہمارے پاس سلیپ کی ہے کہ فیزیکل اور مینٹل ریسٹنگ سٹیٹ تو اس میں کیا ہے کہ یہ ہمارے فیزیکل اور اور ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور انوارمنٹ سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے دیکھو ریسٹ میں ہم انوارمنٹ سے ایویر ہوتے کہ انوارمنٹ میں کیا چلتا ہے لیکن جو سلیپ ہوتا ہے جو نیند ہوتی ہے اس میں انسان انوارمنٹ سے ڈیٹیچ ہوتا ہے اس لئے تو اکثر زلزلے وغیرہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا اکثر چوری ہو جاتی ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا اکثر ایک بندہ سو رہا ہوتے ہیں اس کے سیٹھ سے آپ گزرے گے اس کو پتہ نہیں چلے گا کیوں کیونکہ سلیپ ایسے چیز ہیں جس میں انسان انوارمنٹ سے ڈیٹیچ ہو جاتا ہے انعویر ہوتا ہے سلیپ is پارسل ڈیٹیچمنٹ فرام دا ورڈ ویر موسٹ ایکسٹرنل سٹیمیلائی آر بلاک فرام سے لیکن یہ جو ڈیٹیچمنٹ ہیں یہ پارسل ہیں یہ ایک اور مکمل نہیں ہے کیونکہ جو سو رہا بند ہے اس کو اگر ہم آواز دے تو وہ اٹھ جاتا ہے یا اس کو ہم ہلائے تو وہ اٹھ جاتا ہے کیونکہ اگر وہ فولی ڈیٹیچ ہو گیا انوارمنٹ سے تو یا پھر وہ انکانشیس وہ کومہ میں ہوگا یا وہ پھر ہمارے پاس کیا ہوگا وہ یا انستیزے کے دوران ہوتا ہے یا ہمارے پاس ڈیتھ کے دوران ہوتا ہے صحیح جو فولک انکانشیس ہو جائے لیکن جو ہمارے پاس سلیپ ہوتا ہے تو وہ بندہ ورڈ سے پارسلی ڈیٹیچ ہو جاتا ہے اور ایکسٹرنل سٹیمیلائی کیا ہو جاتی ہیں اور بلاک اور بہت سے ایکسٹرنل سٹیمیلائی سنسیس سے کیا ہو جاتی ہیں بلاک ہو جاتی ہیں کس طرح مطلب وہ دیکھ نہیں سکتا نین کے دوران وہ نین کے دوران نارمل آواز کو سن نہیں سکتا اس جہیں گرمی سردی کو اتنی زیادہ اس کو فیل نہیں ہوتا صحیح اس کو سمیل فیل نہیں ہوتی تو یہ کیا ہوتا ہے یہ سلیپ میں ہوتا ہے اب یہ امپورٹنٹ سلائیڈ ہے اگزام کے حوالے سے کہ سلیپ اور ریسٹ کے کریکٹرسٹکس میں کیا ڈیفرنس ہے سلیپ اس آبارڈی مائن سٹیٹ ان وچ وی ایکسپیرینس سنسری ڈیٹیشمنٹ فرام اور سراؤنڈنگ صحیح اس میں سراؤنڈنگ سے ہمارے کیا ہو جاتا ہے سنسری ڈیٹیشمنٹ ہو جاتی ہیں سنسری ڈیٹیشمنٹ اسے کہتے ہیں کہ آپ نہ سن سکتے ہو صحیح سے آپ دیکھ نہیں سکتے نین کے دوران آپ نین کے دوران چیزیں آپ سمیل نہیں کر سکتے تو یہ سنسری ڈیٹیشمنٹ ہے حالانکہ ریسٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ریسٹ اس آکنڈیشن ان وچ باڈی باڈی اس آنڈی کریسٹیٹ آف ایکٹیویٹی اس میں آپ کی فیزیکل ایکٹیویٹی ڈیگریز ہو جاتی ہے مطلب آپ بیٹھتے ہو آپ کوئی کام نہیں کرتے ہاتھوں کو آپ ہی دردر نہیں کرتے اور نہ تو آپ زیادہ سوچتے ہو بس آپ نارمل کنڈیشن میں بیٹھ جاتے ہو آپ کی ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں ریسٹ سلیپ میں کیا ہوتا ہے سلیپ اس اسوسییٹیڈ ویڈ ٹیپیکل پوسٹر سچ اس لائنگ ڈاؤن سلیپ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو لیٹ نہ ہوگا پیلو اس کے سر کی نیچے ہوگی کوئی کمبل یا تا ضرور پر کرے گا اس کے لئے ایک پراپر پوسٹر کہتے ہیں پوزیشن کی ضرورت ہوتی دیکھو ویسے تو لوگ چیئر میں بیٹھ کے بھی کبھی سوئے ہوتے ہیں لیکن جو نارمل سلیپ ہوتا ہے اس کے لئے آپ نے سونا ہوتا ہے آپ کو ایک پراپر پوزیشن کی ضرورت ہوتی جبکہ ریسٹ جو ہیں وہ آپ کسی بھی پوزیشن میں لے سکتے ہو اکثر لوگ ہوتے ہیں کام میں بیزی رہتے ہیں تو پھر سیڈ میں کڑے ہو جاتے ہیں یا پانکے کے سامنے یا ویسے وہ توڑا سا ریسٹ کرتے ہیں کہتے ہیں میں توڑا آرام کر لوں پھر کام کرتا ہوں کچھ لوگ بیٹھ کر آرام کرتے ہیں کچھ لوگ لیٹ کر کچھ لوگ جوہے نا کہہ کر لیتے ہیں کہ سیمی فولر پوزیشن وغیرہ میں ہو جاتے ہیں اور وہ آرام کرتے ہیں بیٹھ ہونا چاہیے یا بستر ہونا چاہیے اوپر کوئی کھنبل چادر ہونے چاہیے اس کے بعد سلیپ ریزلٹ ان ڈیکریز ریسپانس انیس ٹو ایکسٹرنسٹی ملائے ایکسٹرنسٹی ملائے کی طرف آپ پر ریسپانس ڈیکریز ہو جاتے ہیں نارمل باتوں سے آپ نہیں ہوٹے کوئی بندہ تیز بولے گا یا آپ کو ہلائے گا آپ کے سامنے نارمل جو لوگ جاتے ہیں آپ کو اتنا نہیں پتا ہوتا چھوٹا موٹا اگر زلزلہ ہو جاتا ہے کم نویت کا تو پھر وہ بھی پتا نہیں ہوتا زیادہ ہو جائے تو پھر وہ تو نین کے دور انسان ایک دم سے اٹھ جاتا ہے لیکن نارمل جو ایکسٹرنسٹی ملائے ہوتی ہیں اس کی طرف ریسپانس کیا ہو جاتے ہیں ڈیکریز ہو جاتا ہے لیکن جو ہمارے پاس ریسٹنگ کنڈیشن ہوتا ہے وہ ایکسٹرنسٹی ملائے کی طرف ہم ایکٹیو ہوتے ہیں مطلب بندہ کہتا ہے نا کہ میں توڑا ریسٹ لیتا ہوں بیٹھ کر تو وہ بیٹھ تو جاتا ہے لیکن چیزیں اس کو نظر آتی ہیں وہ پراپرلی سن سکتا ہے دیکھ سکتا ہے صحیح ہے اس کے بعد سلیپ جو ہیں وہ ایک نیرو ٹرم ہے نیرو ٹرم مطلب لیٹ گئے سو گئے پھر اٹھ گئے بات ختم صحیح ہے لیکن ریسٹ وہ ایک بروڈر ٹرم ہے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں لیٹ جاتے ہیں کہ جی میں نے ریسٹ لینا ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دس پندرہ دن ایک دو مہین سٹڈی کر لیتے ہیں پھر ایک ہفتہ سٹڈی نہیں کرتے کہتے ہیں میں نے ریسٹ لینا ہے تو یہ کیا ہیں یہ بروڈر ٹرم ہے ڈیفرنٹ طریقوں سے لوگ ریسٹ کرتے ہیں لیکن نین تو صرف ایک نین ہے اگر وہ آپ بیٹھ کر سوتے ہو یا سو کر آپ نین پوری کرتے ہو لیکن نین کیا ہے نین تو بس نین دے آنکھیں بند کر لی یا انوارمنٹ کی طرف آپ کا جو ہیں توجہ کم ہو گئی آپ سو گئے پھر صبح اٹھ گئے صحیح اس کے بعد سلیپ ہمارے پاس فیزیکل ہیں ریسٹ پیریچول ہیں سلیپ فیزیکل یہ ہے آپ آنکھیں بند کرو گے سو جاؤ گے صحیح لیکن ریسٹ کیا ہے ریسٹ پیریچول ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیٹھ جاتے ہیں آپ کو گئے یہ ریسٹ لے رہا ہے آلانکھیں اس کے دماغ میں بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں بہت سی پلیننگ وہ کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو پھر ہم ریسٹ نہیں کرتے کیونکہ اس کی منٹل ایکٹیویٹی تو ایکٹیو ہیں صحیح تو اس لیے ریسٹ کیا ہے وہ سپیریچول ہیں وہ فیزیکل ہی کوئی ریسٹ نہیں ہے بندہ فیزیکل ہی بیٹھا ہوگا آپ کو ہوگے کہ ریسٹ کر رہے اس کے بعد وی نیڈ سیون پائنٹ فائف ہارز آف سلیپ پر ڈے ہمیں تقریبا ساتھ ساڑھے ساتھ آٹھ گھنٹوں تک نین کی ضرورت ہوتی ہیں حالانکہ ریسٹ دو یا دائی گھنٹیں ہمیں ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہیں تو یہ سلیپ اور ریسٹ میں ڈیفرنس تھا ایم سی کیوز کیلئے آپ کو یاد ہونا چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس جو تو یہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نے ایکسپین بھی کیا ہے یہاں پہ صرف میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ جب بندہ سو جاتا ہے تو اس کی برین کی ایکٹیویٹی میں چینجز آتے ہیں اس کا بریتنگ سلو ہو جاتا ہے ہارٹ ریٹ اس کا کم ہو جاتا ہے بارڈی ٹیمپریٹ اس کا کم ہو جاتا ہے فیزیلاجکل فنکشن اس کے کم ہو جاتے ہیں کیوں کیونکہ بارڈی کے ضرورت ہی نہیں پڑتی بارڈی سلیپ کنڈیشن میں ہوتی ہے تو سلیپ میں یہ چینجز آپ میں آئیں گے اس کے بعد تو یہ آپ ایم سی کی اس کی لئے یاد بھی رکھ لیں ہمارے پاس دو سلیپ کے ایک ریپیڈ آئی مومنٹ ہے ایک نان ریپیڈ آئی مومنٹ آگے آنے والی سلیڈ میں میں ایکسپلین کر رہا ہوں سہین تو جو ریپیڈ آئی مومنٹ سلیپ ہیں اس میں کیا ہوتا ہے بندہ ایکٹیو ہوتا ہے اور مینٹل لیول ویریابلز ہوتے ہیں تو یہ آپ ایم سی کیوز کیلئے یاد رکھ لیں لیکن جو نان ریپیڈ آئی مومنٹ ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ لیس ایکٹیو ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ زیادہ سٹیبل ہوتا ہے باہر کی طرف آپ کی ایکٹیویٹی کم ہوگی اور مینٹ کی ایکٹیویٹی رین کی ایکٹیویٹی ریسپریٹی ریٹ یہ تمام چیز آپ کی کم ہوں گی اور آپ سٹیبل کنڈیشن میں ہوگی تو وہ نان ریپیڈ آئی مومنٹ میں ہیں لیکن جو سلیپ اس اپیریڈ آف ریڈیویٹی یہ میں نے آپ بتا دیا کہ آپ کی ایکٹیویٹی کم ہو جاتی سلیپ کے دوران سلیپ اس سوزوییٹی ویڈ ٹیپکل پوستر سیچ آئی ڈاؤ آئی کلوز ان ہیومن ہم نے ایکسپلین کیا سلیپ ریزل ان ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں صحیح ہے کیون ریزل کہ آپ اس کو ہلا وہ اٹھ جاتا ہے ایسا نہیں کہ بندہ سو گئے ساتھ آٹھ گھنٹے تک وہ بلکل اٹھے گانے نہیں اس کو ہم ایزل ریورس کر سکتے ہیں سلیپ ہمارے پاس دو مین فیس کا ہوتا ہے نان ریپیڈ آئی بتاتے ہیں آپ لوگوں کو اب ہمارے پاس ہی نان ریپیڈ آئی مومنٹ دیکھو ہم جو رات کو سوتے ہیں تو ستر سے لے اسی پرسن تک جو ہماری نیند ہوتی ہیں جس میں ہم کافی سٹیبل بھی ہوتے ہیں ہماری ایکٹیویٹی کافی کم ہوتی ہوتی نان ریپیڈ آئی مومنٹ سلیپ is ڈیوائیڈ اینٹو فور سٹیجز ایچ ایچ ایس 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 نان ریپیڈ آئی مومنٹ ہی ہمارے پاس فور سٹیجز پہ مشتمل ہوتا ہیں ہر ایک سٹیجز میں ہماری برین کی اور ہماری فیزی لاجکل ایکٹیویٹی ڈسٹنگٹ ہوتی ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے نان ریپیڈ آئی مومنٹ میں سٹیج ون سٹیج ٹو سٹیج تری اور سٹیج فور آتے ہیں جس کو ایک ایک کر کے ہم پڑھتے ہیں ایم سی کیوز کے لئے آپ یہ یاد رکھ لیں کہ یہ جو سٹیج ہیں یہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بندہ سو رہا ہیں اس کی یہ کنڈیشن ہے اس کی ایک ایک ٹیویٹی ہے یہ کونسا سٹیج پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے تو سٹیج ون دیکھو جب انسان سونے لگتا ہیں تو اس کی پہلی نیند ہوتی وہ نان ریپیڈ سلیپ ہلکی نیند جس کو کہتے ہیں جو آپ پہلے سے سوتے ہو نا ایک بندہ آٹھ بجے اس نے آنکھ بند کی تو پہرے پانچ دس منٹ تک وہ ہلکی نیند ہوگا کوئی توڑی سی بھی اونچے آواز میں بات کرے گا وہ ایک دم سے اٹھ جائے گا تو اس کیا ہوتا ہے دور انسان دروسی خوابیدگی کی طرف جاتا ہے آنکھ اس کی آرام کے ساتھ بند ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے ہرٹ ریٹ ریسپیر ریٹ اس کا کم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جو سونے والا بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے وہ توٹی سی بات پہ آپ آواز میں بات کرو گے ایک دم سے وہ اٹھ جاتا ہے آپ اس کو کہو گے کہ آپ سو رہے تھے وہ مانتا بھی نہیں وہ بس میں نے ویسے آنکھ بند کی تھی تو یہ سٹیج ون ہوتا ہے جس میں بندہ آنکھ اس کی بند ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں وہ دروسی خوابیرگی کی طرح جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نان ریپٹ آئی مومنٹ کا یہ ہمارے پاس سٹیج ون ہے اس میں کیا ہوگا ریلیکس ہوگا ڈراؤسی ہوگا پروفاؤن انڈریس فولنس اس میں آئے گی سنسیشن فلوٹنگ سنسیشن اس میں ہوں گے مطلب وہ اس کو انتہائی اچھا فیل ہوگا اور اس کو نینٹ آنا شروع ہو جائے گی اس کے جو آئی ہیں وہ ادھر ادھر رول کرتے ہیں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اس طرح بندے کو نیر سے آپ دیکھو گے تو اس کے آئی ادھر ادھر رول کریں گی مطلب ادھر ادھر گونیں گی اور یہ کچھ کم ٹائم کے لیے ہمارے پاس جو فرس ٹیج ہوتے وہ کم ٹائم کے لیے ہوتے ہیں تو یہ نان ریپیڈ آئی مومنٹ کا فرس ٹیج ہی آپ کو پتا ہونا چاہیے سینیر بیس آپ سے کوئیسٹن کر سکتے ہیں کہ وہ کونچے سلیپ ہے جس میں اگر بندہ جاگ جائے تو وہ مانتا بھی نہیں کہ میں نیند کی ہے یا میں سونے لگاتا تو وہ سٹیج ون ہے اس کے بعد ہمارے پاس سٹیج ٹو ہے سٹیج ٹو اس سٹیج آف لائٹ سلیپ دیورنگ ویچ باڈی پروسیس کانٹینیو تو سلو ڈاؤن دی آئی آر جنرل سٹیل دی ہرٹ انڈ سپریٹ سلائٹلی انڈ باڈی ٹیمپریچر فال دیکھو اب ایک سٹیج جوہیں وہ کچھ منٹ تک بندے نے گزار لیا اب وہ سیکنڈ سٹیج میں چلا جاتا ہے اور اس کے نیند وہ پہلے سٹیج سے زیادہ گہری ہو جاتی ہیں اس کے آئی ادھر ادھر رولز ہونا وہ رک جاتا ہے اس کا ہارٹ اور سپائر ریٹ کیا ہو جاتا ہیں ڈیکریز ہو جاتا ہیں اور باڈی کا جو تیمپریچر وہ کم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہیں آپ سوچو گے کہ یہ تیمپریچر کم کیوں ہوتا ہے اس لیے آپ کی میٹابوریزم سلو ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہیں اور پھر آپ کے باڈی میں ہیٹ کا جو پروڈکشن تھا وہ آپ کے پاس کم ہو گئی تو آپ کے پاس ہیٹ پروڈکشن کم ہو گیا اور باڈی کا تیمپریچر کم ہوتا ہے سٹیج ٹو لازٹ اونلی ایباو تین ٹو فیفٹی منٹ بڈ کنسٹی چوٹ فورٹی 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 فائف پرسنٹ آف ٹو نیند ہوتی ہے وہ سٹیج پہ مجتمل ہوتی ہیں اور یہ دس سے لے پندرہ منٹ تک ہمارے پاس سلیپ کو بناتا ہے دیکھو سٹیج ون میں جو بندہ تھا نا اس کے تھوڑا سب اونچ الفاظ میں آپ بول لیتے تو وہ اٹھ سکتا ہیں لیکن اس سٹیج کا جو پرتن ہوگا تو اس کو آپ نے سٹیج زیادہ دینی ہوگی اس کمپیر ٹو سٹیج ون اس کو جگانے کے لئے یہ ہمارے پاس لائٹ سلیپ ہیں اور اس سے بھی بندہ جاگ سکتا ہے اس کے بعد سٹیج تری ریفر ٹو امیڈیم ڈیپ سلیپ ویر وائٹل سائن دیکھو ہمارے پاس ایک سیمپیتھٹک نرو سسٹم ہوتا ہے ایک پیرا سیمپیتھٹک نرو سسٹم ہوتا ہے سیمپیتھٹک نرو سسٹم باڈی کو امرجنسی سیچویشن مر لے کراتا ہے جس ہرٹ ریٹ کو انکریز کراتا ہے اور بھی انسان میں بہت سی چینج کراتا ہے لیکن پیرا سیمپیتھٹک یہ ریسٹنگ سٹیج ہیں اور یہ انسان کو ریسٹنگ کنڈیشن میں لے کر جاتا ہیں تو سٹیج تری ریفور ٹو دی میڈیم ڈیپت سلیپ ویر وائٹل سائن اور میٹابولک پروسیس سلو فردر بکاس آپ پیرا سیمپیتھٹک نرو سسٹم انفلوینس یہ ہمارے پاس وہ میڈیم ڈیپ سلیپ ہیں جس میں وائٹل سائن اور میٹابولک پروسیس کافی سلو ہو جاتے ہیں کیوں کیونکہ ہمارا پیرا سیمپیتھٹک سسٹم جاگ جاتا ہے اور سٹیج تری میں جو بندہ سو رہا ہے مطلب ایک بندہ سونے لگ گیا اور اس کو تقریباً پندرہ بیس منٹ ہو گئے تو وہ سٹیج تری میں چلا جاتا ہے اور اس میں پھر اس کو جگانا ایزی نہیں ہوتا مطلب پہلے سٹیج کے مقابلے میں اس میں آپ پھر انچی آواز میں جگانا ہوتا ہے انچی آواز سے سٹیج تری جو پندرہ سے لے تیس منٹ مسل آر کمپلیٹلی ریلیکس مسل وہ کمپلیٹلی ریلیکس ہو جاتے ہیں ای جی جو اس پہ لارج ویو آ جاتی ہیں وائٹل سائن جو ہی وہ ہمارے پاس کم ہو جاتے ہیں لیکن ہوتے ریگولر ہیں جو ریسپائر وائٹل سائن کا ریسپائر بلیڈ پیشر اور پلس وائٹل بوڈی کی ایکٹیویٹی کم ہو گئی لیکن ہوتے ریگولر ہیں اس میں سلیپر جو سو رہا ہوتا ہیں وہ کیا ہوتا ہیں وہ ایزیلی مو بھی نہیں کرتا اور اس میں آپ اس کو ایزیلی جگہ بھی نہیں سکتے اس کے بعد جو نان ریپیڈ آئی مومنٹ کا فور سٹیج وہ کیا ہے کہ پرسنڈ بیلو دوز ایزیبیٹڈ ڈیورنگ ویکنگ ہارٹ یہ ہمارے پاس سب سے زیدہ گہری نین ہے اس کو ڈیلٹا سلیپ بھی کہتے ہیں کیونکہ سلیپ کے دوران اگر آپ پرسن کی ایجی کرو الیکٹرو انسیفلوگرام آپ کرو اس کے برین کے ٹوٹی شو کرو تو وہ آپ کو اس کو ڈیلٹا سلیپ بھی کہتے ہیں گہری نین بھی یہ ہوتی ہیں اس میں جو ہارٹ ریٹ اور اسپاریٹ ریٹ ہوتا ہیں تو وہ جاگے ہوئے پرسن کے مقابلے میں دیپ سلیپ یا سٹیج فور والے بندی میں ٹوئنٹی سے ترٹی پرسن تک ہوتے ہیں یہ سٹیج بارڈی کو اس میں توڑی انسان خواب بھی دیکھتا زیادہ خواب اس میں نہیں دیکھتا وہ آگے سٹیج آ رہے ہیں لیکن کچھ خواب انسان اس نین میں اس اس میں دیکھتا ہے نین میں جو ہمارے پاس بورے لوگ ہوتے ہیں یا وہ جو ہمارے پاس ایلڈر لوگ ہوتے ہیں اس میں یہ سٹیج کبھی ہوتا یا چھوٹی سے کئی ادھر ادھر کی آواز ہو تو وہ ایک دم سے جاگ جاتے کیونکہ ان کی گہری نین ہوتی نہیں وہ ایج کے لحاظ سے ہوتا ہے وہ اس کے بہت سے فیکٹر ہیں جو سیکنڈ ویڈیو میں ہم نے ایک سٹیج میں کیا ہوگا پاندرہ سے لیکے ترٹی منٹ تک یہ سٹیج ہمارے پاس ہوگی یہ اس میں کیا ہو جاتے ہیں کہ سٹیج 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 اگر ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے پاس گہری نین ہیں اور جو پورے مطلب جتنے بھی سٹیج ہیں سٹیج 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 فور تو ان میں سے سب سے لمبا سٹیج ہوگی تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ایک سٹیپ اپنی دارت کا زیادہ وقت زیادہ نین کا حصہ اس سٹیج میں گزارتا ہیں وائٹل سائن سگنیفیکنٹ لی لور دن دیورنگ ویکنگ ہارت اور کیا ہو جاتے وائٹل سائن انٹیائی کم مطلب کم ہوتے ہیں ویکنگ آخر جو لوگ رات کو جو اٹھتے ہیں بات کرتے ہیں نین میں یا بچے جو ہوتے جو یوین پاس کرتے ہیں تو وہ اس سٹیج میں اکثر ہوتا ہیں اور اس سٹیج میں جو بندہ سویا ہوتا ہے تو اس کو اٹھانا یا جگھانا مشکل ہوتا ہے کیوں کیونکہ یہ ایک گہری نین ہیں یہ پہ نان ریپیڈ آئی مومنٹ کی دو سٹیج ایک جگہ پہ لکھے ہوئے ہیں کہ سٹیج سٹیج پور جو ہمارے پاس ہوتے ہیں تو یہ سٹیج آف سلیپ ہیں ریسپانس دور آر ترٹی سیکنڈ ترٹی سیکنڈ دلٹا آر 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 اس ہوتی ہیں ویو ایکٹیویٹی آپ کے ہوتی ہیں وہ کھم ہوتی ہیں سٹیج فور میں سٹیج سٹیج میں وہ زیادہ ہوتی ہیں لیکن سٹیج فور کو ڈیلٹا سلیپ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ آپ کو ای جی کے طرح کہہ دے گا ڈیلٹا ویو آپ کو دے گا اس کے بعد دیپ سلیپ آڈیلٹا سلیپ اس لیپ ہوت اور سپریٹ آڈی تو ترٹی پرسنٹ بیلو دوز ایگزیبیٹ دورنگ ویکنگ ہار تو یہ میں نے آپ بتا دیا اس کے بعد اس لیپ اس لیپر اس دیفکل ٹو ایروج اس لیپرسن اس لیپرسن اس لیپرسن اس لیپرسن سلیپرسن ریلیکس reflexes are diminished and snoring is most likely to occur mcqs کے لئے یاد رکھ لیں کہ جو خراتے بندہ لیتا ہے تو وہ اس ٹیج میں لیتا ہے جب اس ٹیج میں آ جاتا ہے تو وہ خراتے اس ٹیج میں لیتا ہے اس لیپرسن اس لیپرسن سوالوین اور آپ کے جو سلیو پروڈکشن ہو گیا کہ موت میں وہ بھی کیا ہو جاتا ہے وہ بھی آپ کے پاس ریڈیوز ہو جاتا ہے اور میں نے سٹارٹ سے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے سلیو میں ہمارے باڈی میں انرجی سٹور ہوتی ہمارے باڈی میں ریکووری ہوتی ہمارے باڈی میں گروت ہرمون ریلیز ہوتے ہیں دیکھو اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ چوٹا بچہ زیادہ نین کیوں کرتا تو اس کا ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ نین کے دوران گروت ہرمون ریلیز ہوتے ہیں تو جہ زیادہ سوئے گا تو اس کے گروت ہرمون زیادہ ریلیز ہوں گے اور اس کی گروت اچھے سے ہوگی تو یہ ہمارے پاس نان ریپیڈ آئی مومنٹ سلیپ تھا اب نان ریپیڈ آئی مومنٹ سلیپ ہیں دیکھو جب ہمارے پاس بندہ سو رہا ہوتا ہے نا آگے جا کہ ہم ایک سو گروت دکھاتا بھی ہوں تو جب آپ سوتے ہو تو سونے کے دوران دو تین سائیکل آپ ریپیڈ آئی مومنٹ کے بھی آپ پر آتے ہیں کہ ایک بندہ سو گیا اب جب سوتی اس کو نوی منٹ ہو گئے آدھ گھنٹ ایک گھنٹ ہو گیا تو پھر ریپیڈ آئی مومنٹ سٹیج میں آ جاتا ہیں اس کو اس سائیکل سے گزرنا ہوتا ہے جو پانچ سے تیس منٹ تک ہوتا ہیں اس کے لئے پیرا دوکسکل سلیپ بھی کہتے ہیں یہ جی پیٹرن جو ریپیڈ آئی مومنٹ تھا تو ریپیڈ آئی مومنٹ میں کیا ہوگا ریپیڈ آئی مومنٹ سٹیج جو سلیپ کا ہے اس میں ایکٹیویٹی آپ کی اویک پرسن کی ہوگی جاگے ہوئے بندے کی ترہ آپ کے ہرٹ ریٹ سپیرٹ چیزیں بھی ہوں گے اور یہ ریلیکس نہیں ہیں تو وہ ہم اس سٹیج میں دیکھتے ہیں اور وہ خواب پھر ہمیں صبح یاد بھی رہتے ہیں اور اس سٹیج میں انسان کا برین ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی اس لیے تو ہم خواب بھی دیکھتے ہیں اور خواب ہمیں یاد بھی رہتے تو وہ ریپیڈ آئی مومنٹ سٹیج میں ہوتا ہیں اور اس میں ریسپیریٹری اور میٹابولک ایکٹیویٹی یہ کافی زیادہ ہوتی ہیں اس لیے تو یہاں پہ میں نے آپ بتا دیا کہ یہ جو ریپیڈ آئی مومنٹ سلیپ تھا یہ ہمارے پاس ریسٹ فول سلیپ نہیں ہوتی اس کمپیر ٹو نان ریپیڈ آئی مومنٹ سلیپ می بھی ویری ڈیفکل ٹو ایروز اس میں بھی آپ سلیپ کو اٹھا نہیں سکتے کیونکہ یہ گہری نین کے بعد یہ سٹیج ہمارے پاس آتا ہے ریپیڈ کنجوگیٹ آئی مومنٹ مسل ٹون اس ڈپریشن انکریز کیا ہوتا ہے کہ مسل ٹون تو ڈپریش ہوتا ہے لیکن آئی مومنٹ جوہیں وہ تیز ہو جاتی ہیں ہرٹ ریٹ انکریز ہو جاتا ہے ہمارے پاس ریسپائریٹ ریٹ انکریز ہو جاتا ہے ریسپائریشن ارگولر ہوتی گیسٹرک سیکریشن بھی ریلیز ہوتی وہ اس لیے کہ یہ ریسٹ فول کنڈیشن نہیں ہوتی ہمارے پاس سلیپ کی اور اور کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سلیپ پیریٹ کو لانگر کرتا ہے مطلب ریگولر جب آپ کے سائیکل ہوتے تو پہلے آپ نان ریپیڈ آئی مومنٹ سلیپ ہوگا پھر نان ریپیڈ آئی مومنٹ پھر سائیکل خود کو ریپیٹ کرتے جو اینڈ میں ایک گراف کی طور میں آپ کو بتا دوں گا تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جیسی ہی آپ کے پاس اگر آپ زیادہ گھنٹ تک سوئیں گے تو یہ ریپیڈ آئی مومنٹ جو سلیپ ہوگا یہ بھی آپ کا کیا ہو جائے گا اس کا پیریٹ بھی لانگر ہو جائے گا اور یہاں پہ سیمپل انہوں نے آپ کو ہے لیکن اس کی آئی مومنٹ ادھر 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 کرتی اگر آنگ کے بند بھی ہو توڑی اوپن ہوتی ہیں اور آپ نظر آئے گی یہ ہمارے پاس ریس فول سٹیج ہوتا ہے بندہ ریسٹ میں ہوتا ہے کیوں کیونکہ اس کا وائٹل سین ہارٹ ریسپیرٹ تمام چیزیں کم ہوتی ہیں اس میں وائٹل سین وہ ہوتے ہیں اس میں وائٹل سین ارگولر اور ہائی ہوتے ہیں جو آپ کو میں نے بتا دیا اس میں مسل ٹون جو ہوتا ہیں مسل ٹون جو ہوتا ہیں وہ مینٹین رہتا ہے آپ کے مسل ریگولری کام کرتے آپ ادھر در مطلب سیڈ پہ ہو سکتے لیکن اس میں مسل ٹون ڈپریسٹ ہوتا ہے اس لئے تو کچھ لوگ کہتے نیند میں ایک دم سے ہماری بوڈی کام کرنا چوڑ دیتی ہیں یہ جنات یا کچھ لوگوں کی بہت سے وہم ہوتے ہیں لیکن یہ ریپیڈ آئی مومنٹ ہوتا ہے اس میں مسل ٹون ٹون جو ہی وہ ڈپریس ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس اکثر ڈریم نہیں آتے لیکن ریپیڈ آئی مومنٹ یہ اس میں ڈریم آتے ہیں یہ آپ لوگ ایم سی کیوز یاد رکھ لیں یہ ایم سی کیوز میں آپ کے پاس آسکتا اور یہ سلیپ سیکل ہم نے اس یونٹ کے سیکنڈ پارٹ میں بھی کیا ہے لیکن یہاں پہ صرف آپ لوگوں کی سمجھنے کیلئے کہوں کہ جو نان ریپیڈ آئی مومنٹ کا ہے یہ بندہ جاگ رہے ہیں اب نان ریپیڈ آئی مومنٹ کا فرس سٹیج اس کے بعد سیکنڈ سٹیج میں آ جاتا ہے پھر تر سٹیج میں پھر فور سٹیج میں تو اس کی نیند کافی گہری نیند ہو جاتی اب پھر وہ سٹیج 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 میں واپس آتا ہے پھر اس کی نیند ریپیڈ آئی مومنٹ ہو جاتی کیوں کیونکہ ریپیڈ آئی مومنٹ کی میں اس کے وائٹل سن یہ تمام چیز پھر سے انکریز ہو جاتی جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس سلیپ کا سائے سہی تو یہ نیکس ویڈیو میں ہم نے اچھے طریقے کے ساتھ explain کیا ہے تو یہ اس یونٹ کا فرسٹ پار تھا کوئی بھی question through comment آپ پوچھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں یہ نیو یونٹ کے لیکچر تھے اس میں کوئی بھی question آپ پوچھ سکتے ہو کیا